بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ ہے چٹ پٹی چٹ خارے دار مزے دار سی بھنڈی چکن بھنڈی ہم گھر میں کیسے بنائیں گے کیسے ٹیسٹ فل بنے گی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کروں گی اس کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ ایک پین لیں گے پونا کب جو ہے وہ آئل آئٹ کر دیں گے آئل آئٹ کرنے کے بعد دو میں نے بڑی پیازلی باریک کٹ کر میں نے وہ آئٹ کر دیا اس کو ہلکا سا گولڈن کر لیں گے ساتھ ہی اس کے اندر ایک چمچ بھر کر لہسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے ساتھ ہی اس کے اندر ہم لوگ پہلے اس کو فرائی کر لیں گے جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا ہمارا لہسن ادرک بھی تو پھر ہم لوگ اس کے اندر باریک کٹے ہوئے تین ٹیمارٹر بڑے سا اس کے ٹیمارٹر لیں گے چھپ چکن ڈا لگے میں نے چکن ڈال ایک پاؤ میں چکن ڈیا اس کو اچھے سے دھو کر باریک چھوٹے چھوٹے سائز کی بھوٹیان بنا لی میں نے چھپ چکن ڈالنے کے بعد بھوٹیاں بنانے کے بعد جب ہمارے ٹیمارٹر سن طرح ہم لوگ چھپ چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے چکن ڈال نے کر ہم لوگ چھپوڑا سا بواثنوز سے بھون لیں گے اب ہم لوگ اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے ایک چمچ میں نے نمک ایڈ کیا ایک چمچ پسی بھی لال مرچیں ڈیڑھ چمچ کٹی بھی لال مرچ کیونکہ ہم لوگ چٹ پٹی چٹ خارے دار سی بھنڈی بنا رہے ہیں اور ایک چمچ ہلدی یہ ڈال کر ایک چمچ ہلدی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ایک چمچ بھنا کٹا زیرہ وہ ایڈ کر دیں گے بھنا کٹا زیرہ ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے پاکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا چکن اچھی طرح سے گل جائے اور ٹیمارٹر بھی اچھی طرح سے گل جائے ایک گلاس پانی لے کر ڈال کر اور اس کو بند کر دیں گے ایسے یوزلی جو ہے نا ہم لوگ بندی میں پانی نہیں ڈالتے ہم لوگ اس کو دھیمی آج پر ہی پکا لیتے ہیں لیکن اس میں کیونکہ ہم لوگوں نے چکن ایڈ کیا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ جو ہے اس کو تو تھوڑا سا پانی ڈال کر پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھا سا گل جائے جب میں نے آدھے گھنٹے بعد اسے کھولا تو تقریباً پندرہ منٹ بعد جب میں نے اسے کھولا تو تقریباً یہ گل چکا تھا چکن ہمارا مسالہ بہت اچھا سا پک گیا تھا تو اب میں نے باریک کٹی بھی بھنڈی وہ ڈال دی اور اس کو بھی اچھی طرح پکا لیا دس پندرہ منٹ کے لئے میں نے اس کو ڈھاپ کے رکھ دیا تھا اور ہماری بھنڈی بھی بہت اچھی سا پک گئی اور یہ ہماری اس میں میں نے تقریباً چار پانچ جو ہے ہری مرچے باریک کٹ کر وہ بھی ڈال دی اور یہ ہماری مزے دار سی چٹکھارے دار سی بھنڈی جو ہے وہ ریڈی ہے اور انڈ میں ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اندر ایک چمچ کڑھائی مسالہ وہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر کڑھائی مسالہ جب ہم لوگ ڈالیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہو جائے گا تو یہ ہماری مزے دار سی بھنڈی تیار ہے مجھ امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک آ جائے اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے اس سے ڈش آؤٹ کیا اور یہ دیکھیں ہماری بھنڈی کا لک بہت ہی مزے دار سی بہت ہی ٹیسٹی سی ہماری بھنڈی بنی تھی تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ٹرائی کریں کہ آپ لوگ بھی اس کو خوب انجوائے کریں گے اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگی تو تھمزب دیں ملوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ